بھائیوں مرنا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہے جہنم ہے جنت ہے جہنم جہنم کتنی خوفناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سات مرتبہ مغرب کے بعد سات مرتبہ روزانہ اللہ سے دعا کرتے تھے کیا اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا سات مرتبہ ہمارے نبی فجر کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور سات مرتبہ مغرب کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار اے اللہ دوزق سے بچانا اے اللہ دوزق سے بچانا اے اللہ دوزق سے بچانا اتہیات میں بھی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ دوزق سے بچانا اتہیات میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بھی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ دوزک سے بچانا اور پتہ نہیں کتنی دوائیے دعا کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی جب میراج کے لئے تشریف لے گئے جب میراج کے لئے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک فرستے کو دیکھا کہ مسلسل رو رہا ہے مسلسل رو رہا ہے آپ آگے چلے گئے جب واپس آئے تب بھی دیکھا وہ فرستہ رو رہا ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے وہ فرستہ سامنے بیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے ہمارے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جب ہم گئے وہ تکبیر ہو رہا تھا اور ہم واپس آئیں اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آئیں اب تکبیر ہو رہا ہے یہ ہے کون تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام میکائل ہے جب سے جہنم بنی ہے جہنم کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے حالانکہ فرشتے نے جہنم میں نہیں جانا جہنم انسانوں کے لئے ہے فتق النار دوزت سے بچو وقود ہن ناس و الحجارہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں اس کا ایندھن انسان ہیں انسانوں کو اس میں ڈال کے اس کو بھڑکایا جائے گا اس کے انگارے اس کے سام اس کے بچھو اس کی زنجیریں اس کے شولے اس کی چنگاریاں حدیث میں آتا ہے ایک چنگاری ایک چنگاری چنگاری تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا انگارہ بہت بڑا ہوتا ہے چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے ایک چنگاری اگر زمین میں ڈال دی جائے تو ساتوں زمینیں بھسم ہو جائیں کیا بنے گا اگر بغیر تیاری کیے مر گئے بغیر تیاری کیے روح پرواز ہو گئی بغیر تیاری کیے قبر میں چلے گئے کیا بنے گا ہمارے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ انتقال ہوا وہ شہید ہوئی حبار بن اسود نے ان کی اونٹنی کو برچہ مارا وہ زمین پہ گر گئی ان کے پیٹ میں حمل تھا وہ ساکت ہو گیا اور زخم آیا ایک سال اس زخم میں تڑپتی رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت زینب کون ہے ذرا سوچئے تو سہی کیا کیا نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا کیا نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ فاطمت الزہرہ کی بہن ہیں یہ حسین حسین کی خالہ ہیں یہ امام الانبیاء خاتم المرسلین کی بیٹی ہیں یہ حضرت خدیجد القبرہ کی بیٹی ہیں کیا کیا نسبتیں لگی ہوئی ہیں لیکن جب دنیا سے چلی گئی ہمارے نبی نے ان قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے کافی دیر کے بعد آپ اٹھے آپ مسکرہ رہے تھے آپ سے ساوا نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ قبر میں بیٹی کو اتار رہے تھے آپ پریشان تھے اب جب آپ اٹھے ہیں تو آپ خوش ہیں آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی زینب پہ سختی نہ ہو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے میری بیٹی کے لیے آسانی کر دی حضرت زینب کو تو ضرورت پڑھ رہی ہے امام الانبیاء کی دعا کی ہسریں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں جینے والوں سے جینے والوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے جینے والوں نے اللہ پاک سے کوئی وارنٹی کارڈ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے مرنی نہیں ہے بھائیو ہم سب نے مرنا ہے ہم سب کے لیے آخرت کے وہ سارے مراحل ہیں جن آخرت کے مراحل کو یاد کر کے صحابہ تڑپ جاتے تھے چیخ اٹھتے تھے روتے تھے موسیقی